جب ہر ٹیپ کارنٹ معاملے میں آج امیت جوگی کا وائس سیمپل ایس آئیٹی کی ٹیم لے گی نوٹس دے کر امیت جوگی کو بلائے گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل یعنی سوموار کو ایس آئیٹی سے نوٹس جاری ہونے کے بعد پور ودائک منتو رام پوار ایس آئیٹی آفیس پہنچے تھے قریب ایک گھنٹے کی پوستاش کے بعد منتو رام پوار نے ایس آئیٹی ٹیم کو وائس سیمپل دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ معاملہ کوٹ میں ہم کوٹ کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں ایس آئیٹی کی ویدتہ پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے سرکار کو آڑا ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پچھلے چھے مہینے میں ہی کئی ایس آئیٹی کا گھن کانگریس کی سرکار نے کر دیا ہے منتو رام پوار نے کانگریس پر بدلے کی بھاولہ سے کام کرنے کا بھی عارب لگایا ہے ایس آئیٹی چیف ابھی شیخ مہشورج نے بتایا کہ منتو رام پوار نے ہائی کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وائس سیمپل دینے سے منع کر دیا تھا وائس سیمپل کے لیے نیم یہ ہے کہ پہلے جس کو وائس سیمپل کے لیے بلائے گیا اس کی سہمتی لیتا ضروری ہے یعنی وہ سیمپل دینے سے انکار کر بھی دیتا ہے تو کوٹ سے آدیش لکر وائس سیمپل لیا جاتا ہے سمانتو رام پوار جی کو آج وائس سیمپل دینے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا تو وہ یہاں پر اپس سیس ہے کہ انہوں نے اپنے وائس سیمپل دینے کے لیے سہمتی دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی میں نے ایک پیٹیشن لگایا ہویا ہے ہائی کورٹ میں جب تک اس کا اندرہ کرن نہیں ہوگا میں وائس سیمپل نہیں تکھوں گا یا کہتے ہوئے انہوں نے اپنی سہمتی پردان نہیں کیا ایس آئی را درجہ ہوا تھا اس سمان میں ماننی اونچ نیالے ہائی کورٹ بیراسپور میں یاکی کا دائر کیا تھا اور وہاں سے ایک بیوز تھا ماننی نیالے کے مادھی ہم سے ملا تھا ایک کس دو دو ہزار انیس کو اس نے ایس آئی ٹی کو ایسے کوئی بھی کام نہ کرے میرے کو یا انہ سدسے کو انہی تنے کی پہنچے اس کے پرتیبن لگا اور ہمارے ساتھ اس پورے معاملے کی جانکاری کے لیے ہیمنت شرمہ لگاتار جھڑے ہوئے ہیں ہیمنت انتگر ٹیپ معاملہ کافی چرچت معاملہ ہے اور اس کو لے کر یہ بھی بات کی جائے امیت جوگی اور عجود جوگی کی تو ان کو آج وائس ٹیسٹ کے لیے بلائے گا ہے دوسری طرف منتور آم نے یہ کے کر انکار کر دیا کہ وہ وائس ٹیسٹ نہیں دیں گے تو کیا لگتا ہے ابھی فلال کے سٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ایس ٹیسٹ کی ٹیم کیا کچھ نینے آگے لے سکتی ہے دیکھیں پہلے تو صرف آمیت جوگی کو ایس ٹیسٹ نے وائس سیمپل کے لیے بلائے ہے ان کو پہلے ہی نوٹیس دے دیا گیا تھا کہ آپ اتنے تاریخ کو اس سمیہ پر ایس ٹیسٹ کے سمکت پیس ہو تو لگ بک ساڑے دس بجے کا سمیہ دیا گیا ہے حالانکہ یہ امیت نہیں کی جا رہی ہے کہ ایس ٹیسٹ کے سامنے پیس ہوں گے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے لگتار ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے سیدھا ایس ٹیسٹ کو نیسان نے ملیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کوٹ کا عادیس دکھائیں کوٹ میں ابھی معاملہ چل رہا ہے کوٹ نے رہا دی ہے اس کے بوجود آپ بینہ کوٹ کے نمتی لیے ایس ٹیسٹ کے سامنے پیس ہونے کے لیے بلائے ہیں تو ایک طرح سے سوال کھڑا امیت جوگی نے کیا تھا حالانکہ ایک پرکریا ہے جانچ کی تو اسی جانچ کی پرکریا کے تحت آج امیت جوگی کو بلائے جا رہا ہے کل جس طریقے سے منتورام پوار کو بلائے گیا تھا منتورام پوار جرور ایس ٹیسٹ کے سامنے پیس ہوئے لیکن انہوں نے وائس سیمپل دینے سے سابطور پر منہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ آپ پہلے کوٹ کا عادیس دکھائیں پھر وہ وائس سیمپل دیں گے انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایس ٹیسٹ کے بھومی کا پر بھی سوال کھڑ گیا تھا جب میڈیا سے چرچہ کی انہوں نے تو انہیں سابطور پر کہا تھا کہ پوری جانچ پر ہی سنجھگدہ ہے کسی پرکار کی اس میں کوئی گلتیاں نہیں ہیں لیکن جبران ماملے کو گھشیٹا جا رہا ہے سابطور پر منتورام پوار نے کہا تھا حالانکہ آج امیت جوگی کو بلائے گیا ہے امیت جوگی سامنے پیس ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہو لیکن ہمیں جو جانکارے مل رہی ہے امیت جوگی نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ وہ اس آئیٹی کے سامنے پیس نہیں ہوں گے امیت جوگی کی بات کرتے ہیں امیت جوگی کا صاف کناہ سرکار کو چونتی دیتے ہوا رہے ہیں انہیں صاف کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو مجھے کرتار کر کے دکھائیں تو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو امیت جوگی کا اس طرح کا چنوٹی پون جو بات نکل کر سامنے آ رہی اس سے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں دیکھیں اس آئیٹی نے قریب پانچ دن پہلے سبھی جو اپی آر میں نام درج ہے ایروپیوں کا چاہے وہ پنیت گوپتا ہو چاہے وہ امیت جوگی ہو چاہے جوگی ہو چاہے منتو رام صرف ایک جو بیکتی ہے پورو منتی راجی اسمورت ان کو نوٹیس نہیں دیا گیا تھا حالانکہ ان کا بھی نام اپی آر میں ہے جو جس طرح سے کرن میں نائک نے سبھی کے خلاب اپی آر کر آیا تھا پندر ایتھانے میں لیکن راجیس مورت کو نوٹیس نہیں دیا گیا لیکن باقی چاروں جو آر اوپی ہیں ان کو نوٹیس دیا گیا ہے ایک جو آر اوپی ہیں منتو رام پوار وہ ہاں پر کل ایس آئیٹی کے سامنے پیس ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی نوٹیس آمیت جوگی کو ملا اسی جن سے لگاتار وہ سرکار اور ایس آئیٹی کو نسانے میں لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی تت جب ہی تک نکل کر آپ آیا ہے اور نہ اس میں جو ایس آئیٹی کے بھومی کا ہے وہ کسی طرح کیسے ساپ ہو پا رہے ہیں تو سیدھے طور پر دیکھا جائے تو ایس آئیٹی کے بھومی کا پر ہی سیدھے طور پر سوال کھڑا کرتے نظار اجی آمیت جوگی آئے ہیں ہم آپ سے ایک بار جانا چاہیں گے کہ آخر کار درشک بھی جانا چاہیں گے کہ آخر کار انتہ اگرہ ٹیپ کارنٹ کا پورا ماملہ کیا ہے آپ اسے سوال پر دستار سیدھی بتائیں تو درشک کو بہتر طریقے سمجھ میں آسکے گا کہ آخر کار انتہ اگرہ ٹیپ ماملہ کیا ہے کیونکہ دوہزار چودہ کی ہم بات کر رہے تو اس دوران جو تککالی ندھائک وکرم حسینڈی نے لوگ سبہ چناؤں میں جیتنے کے بعد اس پس سے استیفہ دیا تھا جس کا جو چناؤں ہوئے تھے اس کے بعد کی کیا کچھ کہانی آخر کار فیروز صدقی نے کس طرح سے ویڈیو آرل کیا تھا یہ دیکھیں انتہ اگر ٹیپ کارنٹ کافی چرچیت ماملہ ہے اس کے پیچھے کئی ساری وجہیں نکل کر سامنے آئی تھی جو انتہ اگر ٹیپ کا اگر چناؤ تھا جس میں کانگریس پر تیاسی منتو رام پوار تھے لیکن انہوں نے نمانکن کے دو دن پہلے ہی نام واپس لے لیا ان پر آروپ لگے کہ انہوں نے پیسہ لے کر نمانکن واپس کے اس کے علاوہ ورطمان میں رمن سنگھ کے سرکار تھے اور کانگریس نے ان کو بھی نشانے پر لیا تھا اور کہا تھا کہ منتو رام کو خریدا گیا ہے اس کے بعد اچانک ایک ٹیپ آ جاتا ہے اور ٹیپ کو جاری کرنے والے ہوتے ہیں گھٹنا کے ماسٹر مائنڈ ٹھرو سدھی کی ٹیپ جاری ہوتا ہے ٹیپ میں امید جوگی عجید جوگی راجی سمڑک کے بنگلے کا جکرہ ہوتا ہے رمبان سنگھ پونید گھتک ہی اس میں آواز رہتی ہے تو اس سارے جو جتی ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے اس کے بعد ایک چھتیز گھڑ کے راجدیتی میں گھوچال آ جاتا ہے اس کے بعد کانگریس اسے ایک مدہ بناتی ہے اور ٹیپ کو ہر چھوکشو رہوں میں وہ لوگوں کو سناتی نظر آتی ہے تو یہ کابی چٹھت ماملہ تھا اس کے بعد جیسے ہی ٹیپ سامنے آیا اس پر جانچ جلو پولیس اس طرح پر ہوئی لیکن نیایک نہ تو ان کی نیایک جانچ ہوئی نہ سائٹی کا کٹھن ہوا لیکن جیسے ہی کانگریس کی سرکاریں سائٹی کا کٹھن کیا گیا انتکٹے کانڈ کو لے کر اور جانچ ابھی چل رہے جانچ کو پانچ مہنے ہوئے حالانکہ اچار سہیتا چلتے دو مہنے جو جانچ ہیں وہ اٹک سی گئی تھی اور ایک بار اچار سہیتا ختم ہونے کے بعد پھر جانچ میں ربطار آیا ہے اور اسی کے چلتے سبھی آروپیوں کو وائس سیمپل کے لئے بلائے گیا ہے کیونکہ وائس سیمپل پہلے ہی لیا جا چکا ہے اور جو فیچر ہے جو تنت ہے جس پر ریکارڈنگ کی گئی تھی اس کو ابھی بھی پولیس دھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ ابھی تک نہیں ملا ہے پھر سیدکی سے بھی پوچھتاچ میں کہا گیا تھا کہ جس چیز سے ریکارڈنگ ہوئی تھی اس چیز کو آپ دیں لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ایسی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اب سبھی ایروپیوں کو بلائے جا رہا ہے پھر سیدکی سے پہلے ہی وائل سیمپل لی گئی تھی لیکن منتور آم پوار نے منع کر دیا ہے حالانکہ آج امید جوگی اگر پیس ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایسی ٹی کے سمکشے کا کچھ کہتے ہیں نظر آتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی ہیمن کیا لگتا ہے جس پر ہم ایسی ٹی گتھن کی بات کریں تو منتور آم نے بھی اس پر کہ وہ اسی لئے وائل سیمپل دینے سے انکار کر رہے ہیں دیکھیں منتور آم جیسے ہی کل ایسی ٹی کے سمکش پیس ہوئے انہوں نے ایک مہتون بات کہی ان کا کہنا تھا کہ میں ایسی ٹی کے سمکش پیس ہونا نہیں چاہتا تھا میں وائل سیمپل دینے کے لئے نہیں آنا چاہتا تھا لیکن یہ بات لگا تار اوٹ رہی تھی کہ جانچ میں سہیوگ منتور آم پوار نہیں کر رہے ہیں اسی کے چلتے میں آیا ہوں کہ ایسا سوال نہ اٹھے کہ منتور آم جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں جانچ میں پورا سہیوگ کر رہا ہوں لیکن کوٹ کا عادیس دکھائیں پھر وائل سیمپل لیں انہوں نے لگتار یہی سوال لگتار سیٹی سے پوچھے اور کہا کہ آپ کوٹ کا عادیس دکھائیں پھر تب ہی میں وائل سیمپل دوں گا اور اس کے ساتھ ہی بھومکہ پر بھی انہوں نے سوال کھڑا کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے انتکڑ جا کر بھی جانچ کی وہاں سے کچھ تتھے نکل کر نہیں آئے اس کے بعد آپ آئے سیمپل لینے کے لیے بھولا رہے ہیں دیکھئے انتکڑ بھی کئی تھی ٹیم رایپور میں بھی جانچ کی دمام جگہوں پر جانچ کی ہے سائٹی کٹین کے بعد لیکن ایسا کچھ تتھے سامنے نکل کر نہیں آ پایا ہے اسی کے چلتے بار بار سائٹی کے بھومکہ پر سوال اٹھ رہا ہے چلی بھوگو دنیباد ہیمنت سرما اس طرح ہم جانکاری کے لیے یعنی کہ ہم بات آپ کو بتا دے کہ یہ معاملہ سال 2014 کا جہاں پر اپسناؤ کو لے کر جب وکرم اسینڈی نے لوگ سبا کا سناؤ جیتا تھا اس کے بعد استیفہ دیا اور اپسناؤ کے لیے کاؤگرس کے پورے ودایق منتو رام کو پرتیاشی بنایا گیا تھا لیکن نام آفسی کے انتہیم وقت پر منتو رام نے اپنا نامنکن واپس لے لیا تھا اور اس کے بعد بجے بھی کوئی ایک طرح سے وک آور مل گیا تھا بعد میں فروض صدی کی نام کے ایک ویکٹی کا فون وائرل ہوتا اور اس کے بعد ہی یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور چرچہ کا بشے بن گیا